موسیقی پچھلک کوئی سیشنز کے اندر میں نے آپ کو بیسکس آف یوٹیوب کے بارے میں تو بتایا یہ بھی بتایا کہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو کیسے پوست ہوتی ہے اور اس کے آپ بیسک سیٹنگ کیسے چینج کر سکتے ہیں لیکن اب جیسے جیسے ہم ایڈوانس سیشنز کی طرف جائیں گے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یوٹیوب کے ایڈوانس آپشنز کو بھی غور سے دیکھیں اور اس کو انڈسٹین کریں آج کے سیشن کے اندر میں آپ کو انٹریوز کروں گا یوٹیوب سٹوڈیو کو جس کو کرنٹلے یوٹیوب کریٹر سٹوڈیو کا نام بھی دیتا ہے اب ایڈوانس فری لانسنگ جابز کے اندر یوٹیوب سٹوڈیو کا رول بہت زیادہ امپورٹن ہے تو آئیے سیشن کے اندر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب سٹوڈیو کے اوپر آپ اکاؤنٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اس کی جنیرک آپشنز کیا کیا ہیں جس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے آپ مین پیج پہ جائیے اور رائٹ سائٹ اس بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کریٹر سٹوڈیو کس آپشن پر کلک کریں کریٹر سٹوڈیو اور یوٹیوب سٹوڈیو ایک ہی چیز کا نام ہے اگر آپ کے سامنے یوٹیوب سٹوڈیو کا بٹن آ رہا ہے اور کریٹر سٹوڈیو کا نہیں آ رہا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اب آپ کے سامنے یہ مین پیج کھل گیا ہے جس کو ہم کریٹر سٹوڈیو کا ہوم پیج کہتے ہیں this is just like facebook ایڈورٹس یا twitter ایڈورٹائزنگ کے لیے جو ہم use کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ پلیٹفارم اسی سے ملتا جلتا ہے انٹریفیس بھی تھوڑا سا اسے ملتا جلتا ہے تو آئیے اس کو مزید ڈیٹیل کے اندر ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلے یوٹیوب آپ کو ایک ڈیشپورٹ لک دے رہا ہے جس کے اندر آپ کو بتا رہا ہے کہ ویڈیوز کون کون سی ہیں جو آپ نے اپلوڈ کی ہیں ابھی تک اس ویڈیوز کے انیلیٹکس یعنی ڈیٹا کیا ہے جو پچھلے 28 دنوں کا ڈیٹا آپ کو بائی ڈیفالٹ شو کرتا ہے کہ کتنے لوگوں نے کتنے منٹ تک اس ویڈیو کو دیکھا کتنے اس ویڈیو کے اوپر ویڈیوز آئے اور آپ کے چینل کے سبسکرائبرز کتے ہیں اب چونکہ ہمارا یہ نیا چینل ہے اور ابھی تک کوئی ویڈیو ہماری ویڈیو پہ نہیں آیا تو اس کے وجہ سے ڈیٹا ہے زیرو ہے دا مومنٹ اس کے بعد ویڈیو کا ڈیالاک باکس بھی یہاں ہے ٹپس کا ڈیالاک باکس یہاں ہے اور کومنٹس اگر آپ کی ویڈیوز پہ آئے ہیں تو وہ بھی ڈیشپورٹ کے اندر اپیر ہو رہے ہوتے ہیں رائٹ سائٹ ٹاپ کے اندر ویڈیوز اور سبسکرائبرز ایک ڈیشپورٹ لک کے اندر یوٹیوب آپ کو ٹاپ پہ بھی دکھا رہا ہے لیفٹ سائٹ پہ اگر ہم دوبارہ چلیں تو ڈیشپورٹ کے نیچے ویڈیو مینجر کی آپشن ہے جس پہ جب آپ کلک کریں تو آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ کون کون سی ویڈیوز آپ نے ابھی تک اپلوڈ کی ہیں کب اپلوڈ کی ہیں اور اس کے پر کیا کیا ایکشنز ہو چکے ہیں ہماری جو ویڈیوز ابھی پریویسلی ہم نے اپلوڈ کی ہیں وہ ساری یہاں لسٹ کے اندر اپیر ہو رہی ہیں اگر آپ نے کوئی پلی لسٹ کریئٹ کی ہے تو وہ بھی یہاں اپیر ہوگی اگر آپ کوئی نئی پلی لسٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیو پلی لسٹ کے بٹن پہ کلک کریں پلی لسٹ کا یہاں ٹائٹل آپ لکھئے اور یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ نے اس کو پبلک رکھنا ہے پرائیوٹ رکھنا ہے اگر پبلک پلی لسٹ ہے تو یہاں ٹائٹل ٹائپ کر کے کریئٹ کی بٹن پہ جب آپ کلک کریں گے تو وہ پلی لسٹ کریئٹ ہو جائے گی تو آئیے کریئٹ کرتے ہیں ایک ٹیسٹ پلی لسٹ میں یہاں لکھوں گا کرکٹ میں کرکٹ ریلیٹڈ پلی لسٹ کریئٹ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو پبلک رکھنا چاہوں گا اور کریئٹ کے اس نیلے بٹن پہ کلک کروں گا اب یہ پلی لسٹ میرے چینل کے اندر ڈیویلپ ہو گئی ہے یا کریئٹ ہو گئی ہے اس کے اندر میں کرکٹ ریلیٹڈ جتنی ویڈیوز ہیں وہ میں اپلوڈ کر سکتا ہوں اور یوزر اس کو سرچ کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے اب میں واپس جاؤں گا اپنی مین یوٹیوب کریٹر سٹوڈیو کے اندر اور اس کے بعد اگلی اپشن دیکھتا ہوں جو ہے لائف سٹریمنگ کے اپشن یہ وہ اپشن ہے جو آپ اکثر یوز کر رہے ہوتے ہیں کسی ایونٹ کو لائف سٹریم کرنے کے لئے یوٹیوب کے اوپر پاکستان سوپر لیگ جو ہے وہ لائف براڈکاسٹ ہوئی تھی یوٹیوب پر that was done using the live streaming option اس کو آپ اپنے طور کے اوپر سرچ کیجئے اور ایکسپلور کیجئے کمیونٹی کی اپشن جو ہے اس کے اندر آپ کو یوٹیوب بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سے کومنٹس آپ کی ویڈیوز کے اوپر ابھی تک پبلش ہو چکے ہیں کون سے ایسے ہیں کہ جو ریویو کے طور کے اوپر یوٹیوب نے ہیلٹ کیے میں اور کون سے ایسے ہیں جس کو یوٹیوب سمجھتا ہے کہ یہ سپیم ہے اکثر یوزرز جو ہیں وہ آپ کی ویڈیوز پر کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو در حقیقت اصلی کومنٹس نہیں ہوتے بلکہ وہ ایڈوٹیزمنٹ ریلیٹڈ کومنٹس ہوتے ہیں تو یوٹیوب اس کو سپیم کے طور پر یا جنگ کے طور پر ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو یہاں شو کرے گا اس کے بعد میسیجز ہیں اگر آپ کو کوئی میسیجز ریسیو ہوئے ہیں تو وہ آپ کے یہاں اپیر ہو رہے ہوں گے سبسکرائبرز کی لسٹ آپ کے سامنے اپیر ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کتنے سبسکرائبرز ابھی تک آپ کے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں کمیونٹی سیٹنگز کو آپ چینج کر سکتے ہیں بلوک ورڈز کی اپشن ایس می فیوریٹ اپشن آپ کچھ ورڈز یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں جو آپ اپنی کومنٹس لسٹ میں سے بلوک کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی ایسے انوانٹڈ ورڈز ہیں تو آپ وہ یہاں لکھ سکتے ہیں باقی اپشنز کو اپنے طور پر دیکھئے اور اپنے کرنٹ کانٹیکس کے مطابق اس کو ٹھیک کیجئے چینل کی اپشن پر کلک کرنے کے بعد یوٹیوب آپ کو مزید اور اپشنز دیتا ہے جس کے اندر سب سے امپورٹن ہے کپی رائٹ سٹیٹس اور کمیونٹی گایڈ لائن سٹیٹس کپی رائٹ سٹیٹس کے اندر ابھی یوٹیوب میں بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس زیرو کپی رائٹ سٹرائکز ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی آپ کے چینل کے اوپر کپی رائٹ زیرو سٹرائکز سے زیادہ نہ ہوں کپی رائٹ سٹرائکز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی اور وہ ویڈیو در حقیقت آپ کی نہیں ہے اور اس کا اریجنل کریٹر اس ویڈیو کا کمپلین کرتا ہے یوٹیوب کو کہ آپ نے اس کی ویڈیو کو چرا کر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا ہے ویڈیوز لے کر آنے کے لیے یہ آپ نے کبھی نہیں کرنا ہمیشہ فریش کانٹینٹ کو اپلوڈ کریں اور میک شور کریں کہ اس کے اوپر کوئی بھی کپی رائٹ رولیشن آپ نہیں کرے تو اگر آپ کی چینل کے اوپر زیرو کپی رائٹ سٹرائکز ہیں تو that's a very good چینل اگر سٹرائکز زیادہ ہو گئی ہیں one two three تو that's not good practice اور اسے آپ avoid کیجئے چینل ہی کی options کے اندر ایک option branding کا بھی ہے جو میرا personal favorite ہے آپ اپنی ویڈیوز کے اندر watermark add کر سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ نے ویڈیو publish کیے یوٹیوب کے اوپر اس کے اوپر آپ اپنا چینل یا اپنا لوگو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں which will actually show کہ that ویڈیو is a property of you اور کوئی اور بندہ اس کو use کر کے یوٹیوب کے اوپر upload نہیں کر سکتا اور نہ ہی views لے کر آسکتا ہے analytics کا یہ portion is similar to facebook analytics یہاں چونکہ ابھی ہمارے پاس اس account کے اندر کوئی analytics نہیں آرہے جو آگے چل کے کچھ session کے اندر میں آپ کو detail کے اندر دکھاؤں گا کہ یوٹیوب کے اوپر analytics کس طریقے سے یوٹیوب آپ کو show کرتا ہے لیکن generically اگر آپ left side پہ دیکھیں تو تمام وہ options آپ کے سامنے یوٹیوب دے رہا ہے جس کے through analytics کو وہ calculate کر رہا ہوتا ہے analytics کی اس option کے بعد bottom کے اندر ایک create کی option ہے create کی option آپ use کرتے ہیں کہ جب آپ نے ایک ویڈیو کے اندر کوئی music upload کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ music free source سے ہو یا اس music کو سن کے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ music میں نے produce کیا تھا اور corporate violation کے اندر آپ کی ویڈیو چلی جائے so you can actually click on the create button and you can search all these free music clips which is being provided by یوٹیوب یعنی یوٹیوب آپ کو یہ تمام وہ music clips provide کر رہا ہے جو for free آپ use کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر جب بھی آپ کسی music کو سنتے ہیں تو آپ اس play کے button پہ click کریں it will run a preview of that music اگر آپ کو پسند آیا تو آپ اس button پہ click کرنے کے بعد اس کو download کر سکتے ہیں جو mp3 کے form میں download ہوگا اور آپ کے desktop کے اوپر save ہو جائے گا پھر آپ اس particular music clip کو اپنی ویڈیو کے اندر editing software کو use کر کے ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے sound effects بھی music کے ساتھ ساتھ youtube آپ کو provide کرتا ہے جو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر دوستو اس session کے اندر ہم نے youtube studio یا creator studio کو ایک briefly انداز میں دیکھا آپ اس کو غور سے تمام options کو ڈیٹیل access ہوتی ہے اور ان کا function کیا ہے